السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے میں آپ نے ان کا کسی خاصی سے تعلق کے بارے میں لکھ رکھا ہے اختروائی وہ بکرعید سے پہلے کا وہ فوٹو وہ شورا والوں نے شرارت کر کے میرا فوٹو ووٹو لگا کہ وہ میں سے چلا ہے مجھے بدنام کرنے کے لئے تو آپ کا وہ نہیں ہے مطلب فیس بک تو آپ کا ہے دہائی نہیں دیکھو آپ ڈھلو دو والا وہ جو نام ہے نا اس کو ڈالو فیس بک کے پر آپ کو دیمیلتا ہے کہ میرا فیس بک اکاونٹ نہیں مفتی سالی مشاتی کے نام سے فیس بک ہے میرے نام سے فیس بک اکاونٹ ہے ہی نہیں آپ اگر ہو تو مجھے کومنٹ کھیجے باتا ہی ہے میرے میں نے تو نہیں بنایا کبھی فیس بک اکاونٹ آپ نہیں بنایا دیکھو ایک ہے میواد کا یاسن میواد تھی ساری دنیا جانتی دوسرا ہے ہیدر آباد کا آمیر شیخ یہ دونوں کی میں نے اچھی وارٹ لگائی تھی انہوں نے جو مولنہ سعاد اور حالیمہ کے تعلق سے جو انہوں نے پوسٹیں بنا بنا کر ڈالی تھی تو میں نے ان کو پیٹے ہنکی کی بہت ساری بارہ سے میں نے ان سے دلائل اور شواہد مطلب طلب کیے تھے کہ تم جو یہ پوسٹیں چلا رہے ہو تو تم چار گواہوں کے نام ڈالو اس کے اندر آئینی شاہد ہو اور وہ چار لوگ آکے سامنے گواہی دے ہوگا ایک ویڈیو بنا کے وائرل کرو اور گواہی سے ہونے چاہیے کہ ان کی گواہی قابلے قبول ہو اہرے گہرے نتو خیرے نہیں چلیں گے یا تم وہ چیز کو فارورڈ کر رہے ہونا تو تم گواہ بن کے سامنے آونا تو بہت دن تک ہمارا ان کا اس پر تنازہ چلا بعد میں پھر انہوں نے شہرانت اس ہی کی شہرانت نے اس ہی کی تو کون بے اوکوف ہوں گا اپنا خود کا فوٹو لگائیں گا باگدگی میں لڑکی کا فوٹو لگائیں گا کون بے اوکوف ہے کیا میرے گھر والے میں دیکھ رہے ہو یہ لڑکی کون ہے بیچ میں یہ لڑکی کون ہے بیچ میں اس لڑکی کے وجودی میں ہے بھی پاکستانی بھی دکھی ہے وہ فوٹو اتنا وائرل ہو رہا ہے کوئی سامنے آنے چھہیے تھا نا کوئی لڑکی سامنے آتی پولیس میں ستیٹمنٹ دیتی میرا پھر ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے واتسپ کے اوپر فیس بک کے اوپر پھر ایک ہے نہیں پر وہ وہ یا تو پاکستان ہے تو پورانا ہے فرضی ہے یا تو پاکستان کے لڑکی پھوٹو رہتے انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ اس ٹائپ کے تو انہوں نے ایڈیٹ کر کے میرا نام اور فوڈو اگر اوپر لال دیا ہے یہ لوگ کیوں اس طرح کرنے ہیں شرارت کتنا اور کیا دینی اور دنیا یہ فائدہ دہائی نہیں اس سے کچھ بس سامنے والوں کو بدنام کرنا ہفی اڑانا خمسخور کرنا بدنام کرنے سے کیا فائدہ ہے ان کو کیا فائدہ ہوگا شیطان کی ہٹکنڈے شیطان نے بھائی کا دیا وہ امیر بننا چاہ رہے ہیں کیا پاتا کیا بننا چاہ رہے ہیں کیا چاہیے تھا کیا نہیں چاہیے تھا اللہ کو معلوم اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کوئی کام کرے اس میں نہ کوئی پیسے کی بات ہے نہ کسی کو دولت ملتی ہے اس کو کام ہی تو کر رہے ہیں فرصہ امیر ہوگا تو کامیر کو زیادہ دو چار لوگ سلام کریں گے یہ ہی تو ہوگا امیر شک کے تعلق سے یہ سننے میں آتا ہے کہ ملکہ نظام دن میں جتنے بھی حدیعہ تائف آتے تھے یا آمیں یا آسین میواتی کے تھوڑوں سے آتے تھے مولانا ساتھ تو حدیعہ کو ہاتھ میں لگایا کرتے تھے جب پتا چلا کہ بہت سارے حدیعہ اس نے گمہ کر کے بہت سارے پروپٹیاں بنا لیا ہے باہر ملک کے کرنسی ہے باہر ملک کے جو چیزیں ہیں انڈیا میں اس کا بہت دگنا تگنا یا سو گنا اجاز گنا جیادہ ہو جاتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے تو جب پتا چلا مولانا ساتھ کو کہ اس نے میرے پیٹ پیچھے حدیعہ میرے نام پر جمع کر کر کے پروپٹیاں بنا لیا ہے مولانا ساتھ نے اس کو اپنی خدمت سے ہڑا دیا تو بس اس کو کیا مل گیا ایک خوندہ سے چلے گیا اس کا عمل میں ایسا کر رہا ہے اس کا پیمنٹ بند ہو گیا نا اس کی روزی روٹی جا سے اس کا سرچشم جا سے محلا تو بند ہو گیا تو اس طرح جو اس نے برنام کرنا چالے گا تو آپ آپ شورا کے طرف سے ہیں یا مولانا ساتھ نے دیکھو شورا کی طرف سے ہونا اور مولانا ساتھ کی طرف سے ہونا ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ہے یہ فالدو کا ایک تلکہ منایا جا رہا ہے فالدو کا اختلاف کیا یہ کوئی ایسی بات دارلوم بیو بن کی شامل ہو گیا دارلوم بیو بن کا شامل ہے اس کے اندر یہ کوئی تو فارائت کا مولانا ساتھ کی مخالفت میں فیس بک دارلوم خوب آیا نا 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 سو آپ کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے دارلوم نہیں آیا ہے ہم نے دارلوم کا کافی لیٹر پیٹ پر دیکھا ہے دیکھو آج آپ ہو اختر بھائی آج آپ کچھ غلط کام کرو دارلوم دیون آکھوں پر روگ لگائیں گا لگائیں گا لیکن لگانے کا طریقہ ہوتا ہے نا تو وہی تو فیس بک پر ونرل کر رہے ہیں تو کیوں پیسہ ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب ایک سلک چاہب آدمی ایک عام آدمی جب غلطی کرتا ہے نا گلتیوں کو وائرل نہیں کیا جاتا ہے لیکن ایک بڑا آدمی جب غلطی کرتا ہے نا تو اس کی غلطی کو وائرل کیا جاتا ہے پھر اس نے جو غلط نہیں بھی کیا اس کی غلطی منا کر وائرل کیا جاتا ہے کیا غلطی میں اسے مہت رہا س помощью میرے سامنے پری تاریخ ہے اب سے لی کے پری پچاس پہلہ تاریخ میرے سامنے دارلوم بے بندی جروٹی این اشاد مدینی کے زمانے میں اگر جاتے ہیں اور قارب طیب صاحب کا ان کا اختلاف اگر دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہوں گے ہم بھی دیکھتے ہیں مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو کوئی ذاتی انکم نہیں تھی لیکن مولانا آساد صاحب کے پاس تو بڑی پروپرٹی ہو گئی انہوں نے کیسے بنائی کوئی ڈاکٹر نہیں تھے وہ ایسے بہت سوال آتے اسے بہت سوال آتے اس لیے ہم اس کو پرپرٹی بنا رہا کام بھی تو کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ آساد مدنی صاحب نے پرپرٹی بنائی واقعی بہت بنائی لیکن کام بھی کیا ہے تو ٹھیک ہے بھئی کچھ کمایا تو کچھ کام بھی کیا ہے قوم کے لیے دیکھو مولانا دارلوم دیوبن کے جو مدلی سے شورا کے جو ممبر ہے مولانا عبدالعالیم صاحب آروفی ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ان ڈائریکلی کہا کہ بھائی ہمارے دارلوم دیوبن سے یہ جو تین جو ہمارے جو تین شعبے ہیں چاہے اپنے کیا بلتے دعوت تبلیغ ہو تعلیم تعلم ہو یا پھر خانقائی نظام ہو ان دارلوم دیوبن سے ان دونوں شعبوں کے اوپر کچھ لب پوشائی ہم اس کے بھی صلاح پہ فتوہ دینے کی بات تو بہت دور صحیح بات ہے کچھ لب پوشائی کریں ہم اس کے بھی صلاح پہ مولانا سلمان صاحب مظاہری شیخ و حدیث مظاہ علم انہوں نے تو پورا مولانا ساسے جتا ہے اعتراض سے اس کے جوابات لکھی اب ان کو کیا ضرورت پیش ہے جوابات لکھنے کی اور جواب بھی ایسے جوابات لکھی کہ ساری کتابوں کے حوالے پیش کیے آدمی سے آدمی سے اگر گلتی ہو جائے تو اس کی گلتی کو تپسٹ بھر رہا ہے نہ کبھی کسی نے کہا ہے نہ کہا جا سکتا ہے تم اگر کوئی بات اگر کہے تو تم اگر اگر سٹیٹ پر بیان کرو کچھ بات تمہیں زبان سے آئی سی نکل جائے تم کو کہنا کچھ تا نکل کچھ گیا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ قوت افہام ایک ہوتی ہے قوت تفہیم تو کچھ لوگ کی قوت افہام سمجھانے کی جو قوت جو ہوتی نہ تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے ہاں وہ سمجھانا کچھ جاتا ہے الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں اب بس سمجھ رہے ہیں اب کون الفاظ کو پکڑ لینا اور اس کے اوپر فتوے لگا نا جس نے تفسیر بھی رائے کیا تفسیر بھی رائے کیا اللہ سلمان صاحب مظاہر نے معارف القرآن کے حوالے سے صاف لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے ماخص جو ہے وہ پانچ ہے اور تب سے آخری جو ماخص ہے وہ ہے تدبر اور استمبات کیونکہ قرآن ایک ایسی لا محدود چیز ہے کہ جتنے بھی اس کی تفسیر کی جائے کم ہے بسم اللہ کی تفسیر میں اللہ ما راضی نے خرد بن راضی نے دو سو صفات لکھے دو سو صفات اب ان کو تم کیا بولیں گے اب ان کی جو دو سو صفات میں جو جملے لکھے ہوئے ان جملوں کو اگر تم دیکھوں گے تو آپ کو صحابہ کی زندگی میں جملے ملتے بھی نہیں نہ اگر کسی روایت میں جملے ملتے پر وہ ان کا تدبر تھا ان کا استمبات تھا ملکل لو فلسفیت ہے تو آج اگر کچھ بات ہے دیکھو ہزار کچھ بارہ تیرہ بات ہے زیادہ باتیں بھی نہیں آج اگر کچھ باتیں مولانا صاحب کے زمانے سے بیان کر رہے اتنے سالوں کے بیان میں سے بارہ تیرہ باتیں کچھ آئیسی نکل آئی جس سے بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے بھئی تفسر آئے تو یہ تفسر برک کا ہم نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں کوئی مسئلہ بدل دیا کوئی رائے بدل دی ایک تحقیق چیس کی انہوں نے بھی تحقیق چیس کی اگر آپ تحقیق کی بات کرو تو دیکھو اگر آپ نے کہا نا کہ صاحب نے کہا کہ کتے نہیں تو شیر تھے کوئی بات نہیں ہے کیا ہو جائے اس کی توجی کیا بیان کی ملوں گے توجی یہ بیان کی کہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے صحابہ کی صیرت ہو کتے کو اس کے اندر کراہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے حدیث کے اندر آیا ہے کہ کتے کو جا کتے کو دیکھ کالے کتے دیکھ اس کو مارو کتہ اگر مو دال دے سات مرتبہ اس کو دھو آٹھوی مرتبہ مٹی سے مانجو ایک روایت میں آٹھ مرتبہ اور نووی مرتبہ مٹی سے مانجو مطلب کتے سے اتنی کراہت اسی نی کراہت اختیار کی گئی ہے حدیث کے اندر اتنی مطلب ناپسیر کی مطلب آئی ہے حدیثوں کے اندر اللہ کی نبی کی جانت سے تو ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ صاحبے قہد جو تھے یہ اللہ کے ولی لوگ تھے کتہ کیسے پال لیا کتے کے تعلق سے آتا ہے کہ کتہ اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ایک اہتراز کرنے والا اہتراز کرتا تھا اتنے بڑے اللہ والے تھے صاحبے قہد تھے اللہ نے اتنی دین کے ان سے خدمت لی ان کا تذکر خیر قرآن میں کیا ان کے نام کی سورت اللہ نے اتاری یہ اتنے بڑے اللہ والے کتہ پالتے تھے پھر وہی سوال آتا کہ کتہ جب گار کے دہانے پر بیٹا تھا تو پھر گار کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے تھے تو وہاں پر یہ توجیح کی کہ کلب کے لغوی معنی لیے جائے تو کلب کے لغوی معنی آتے ہیں درندوں کے تو مکلبین کا لفظ وہاں پر درندوں کے لئے استعمال کیا کہ ہر وہ جانور جس سے ہم شکار کرے چاہے وہ چیتا ہو چاہے وہ بیڑیا ہے چاہے وہ کتہ ہو صرف کتے کے لئے پر لفظ نہیں آیا ہے اور پانچ تفسیروں کے اندر ملتا ہے کہ کلب سے مراد کتپانی بھر کے شیر تھا اور اگر شیر کے تعلق سے تو پرانے زمانے کے اندر لوگوں کا شیروں پر قابو کرنے کی ہتایت ملتی ہے ہم کو شیخ صادی کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک شخص وہ دیکھا ہے کہ شیر کے اوپر بیٹھ کے اس کا کان مروڑ کے اس کو سواری منا جا لے جا رہا ہے شیخ صادی نے اس کو پوچھا بھئے تی تم نے کیسے کیا تو نے کہا صحابہ کی زندگی کے اندر ہی ملتا ہے ہم کو ایسے واقعے سے شیر کو قابو میں کر لیا آپ حیات الحیوان دیکھئے اس کے اندر آپ کو کتنے ایسے واقعات ملیں گے کہ کتنے بزرگوں نے شیروں کو دل میں وہ قابو کیا اور ان سے خدمت لیا اور انہوں نے ان کی خدمت بھی کی تو مولانا صاحب نے ایک توجیح بیان کی کہ کتے سے اصل کراہت ہے ناپسندی بیدگی ہے اس میں اس کے اندر ایک طرح کی مطلب نے کہا گلٹی فل کیوں نے کتا کیوں پالا تو اس کی توجیح کے اندر اگر یہ کہہ دیا کہ کتا نہیں تھا شیر تھا تاکہ اعتراض ختم ہو جائے اور گلٹی فلکہ لوگ بھی ملتا سامنے آ جائے بہت باریک بات ہے بہت باریک بات کہیں یہ مولانا نے بہت باریک توجیح ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ نئی بات ہے اور بہت بہترین بات کتنی مست بات ہے ہم اگر سوچتے ہیں آج لوگ ان کو بولتے ہیں اوالا صاحب ہی لیا ایسا ہے و ایسا ہے اصل میں کہہ نا دعوی علوم دیبن کا ایک تھوڑا سا ہم لوگ بھی دعوی علوم دیبن سے ہی پڑے ہوئے ہیں میں خود دعوی علوم دیبن سے پڑا ہوئے تھا ہاں لیکن ایک ہے ذرا سا تھوڑا سا جلبازی مہاں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ انہیں مطابق جو لوگ نہیں ہوتے ان کے فوراں فتوہ نکھنے ان کو جسوں کو بھی تحقیق دیجئے علم کو بن نہیں کرنا علم کے دروازے کھولے رکھنا ہے دیکھو وفاو کا کلی زیلم العلیم علم کا اسی چیز ہے دیکھو امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ مرتے دم بھی اپنی شاگر کو بلا کر رہے کے مسئلہ کا حال پوچھ رہے تھے صحیح صحیح علم تو اب ہم بولتے ہیں نا اطلب العلم من المہد من المہد من المہد من المہد کہ ماں کی گوستے لے کے تو قبر کی لہد تک تو علم کا اسی چیز کا بھی ختم نہیں آج آج میں نے کہا نظریہ ہے کہ نظریہ بدل سکتا مر توڑی نہ گیا مولا کہا مر توڑی نہ گئے آج ان سے گلتی تم ان کو ٹوکو رجوع کر لیں گے رجوع نہیں کرے تم ان کے فاتو سے آج ایک آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو منا کرے سود مت کا وہ پھر بھی سود کر اب اس پر فتوہ لگاؤں گے کہ تُو زانی ہے تو اچھتیس مرتب اپنی امام سے زینہ کیا بولیں گے آپ نہیں بولیں ارے یہ جزا اور سزا یہ اُن ذات کیلئے ہیں یہ سب چیزیں جو جزا اور سزا پر قادر ہیں ہاں اللہ کی ذات جو ہے یہ جزا اور سزا پر قادر ہیں یہ سب اللہ نے ہمارا کام کیا اصلاح اُدعو دعوت دو ختم ہو گیا میں مانتا مان نہیں مانتا مت مان وہ جو آخری جنبازی میں فیصلہ کر کے اور اپنے اپنے نظریہ کے خلاف کوئی بھی نظریہ رکھے کوئی بندہ کسی کی اصلاح کی جائے اصلاح کی جائے اور وہ بات کو نہ مانے تو حدیث میں اس کا آخری درجہ کیا ہے کیا ہے اس کا آخری درجہ کہ تم مان را آمین کم من کرا فل یغیر بیدی پہلن جسے اس وابی لسانی لاسٹ میں فبی قلبی لاسٹ دل اس سے برا سمجھو ختم حساب اللہ کو لینے آئے نا تم کو کرو جی سمجھ میں ہے تم اس کے پر فتوے دانوں گے یا نہیں کروں گے دیکھو یہ چیز ہم کو مطلب سمجھ میں نہیں آتی اس سے پہلے بھی دیکھو دعوت تبلیغ کے اوپر اور بیانات کے اوپر بہت اشکالات کی جا چکے مولا عیسف صاحب مولا عیسف صاحب کے بیانات کے اوپر اسٹارے مولا عالمی ندوی کو خود اختلاف ہوتا تھا کہ تمہاری باتیں بہت گہری ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ نئی باتیں کر رہے ہیں لیکن لیکن جب مولانا عالمی ندوی نے ان کے سارے بیانات کو جمع کیا سنا اور اس کو جب دیکھا تو امام راضی امام غزالی ان کی کتابوں کا جب مطالعہ کیا اسے فلسفر دے اسے فلسفی لوگ دے یہ مطلب عالمی دین بھی دیا اور فلسفی بھی دے تو جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو عالمی ندوی خود کہا کہ مولا عیسف صاحب رحمت اللہ علی کے بیانات سے تو مجھے امام راضی اور امام غزالی ان کے بیانات کی بہتی ہے تو دیکھو گھری باتیں اللہ تعالیٰ کس کی بھی زمان سے نکالتے ہیں ضرور نہیں کہ وہ دارلوم دیومن کا ہی پڑا ہویا یا ندوی کا پڑا ہویا آج کتے اللہ والے کتے ایسے غیر عالمی سے ہیں جو تصووف کے بڑے میدان بڑے عہدے پر فائد ہے مطلب پیر بن چکے خلافتیں لے رہے اور علماء بھی ان کے آدمے بیعت ہو رہے ہیں ہمارے بھمبائی میں آپ آئیے حاجی شکیل صاحب انہوں نے مجاہدہ کرتے 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 اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو خلافت مل گئی آج علماء سے ان کی جائے کیا کر رہے بیعت کر رہے ہیں صحیح اللہ تعالیٰ اپنا علم سے علماء پر ہی کھولے یہ ضروری نہیں نا نہیں نہیں علماء وہ بھی عالمی ہیں آگے کہ ہم مدرس سے فارق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سنت دیا تھا کہ کوئی خاصل ہوگا تبھی وہ عالم ہوگا عالم کا معیار کیا ہے آج دیکھو عالم کا معیار وہ جو دعلم دیوبن کے مکتب فکر کے مدرس سے فارق ہو یا پھر دعلم دیوبن مکتب فکر ہو تو سب ندوہ مزہ سے اس میں آگئے آج اسی کو عالم سمجھا جاتا آئیسا میں عالم ملت تو وہ شخص جو دین کی معلومات اگتا ہم اس کو بھی عالم کہہ سکتے پر آج ہمارے یہاں پر ایک لیپن علماء ایسے لوگوں کہا گیا ہے جو جن کے بارے میں اوپر آیات ہیں کہ بھئی وہ پہاڑوں کی باریکیوں سے واقف ہوں لوگوں کی انسانوں کی رگوں اور تمام خلیوں سے واقف ہوں تمام سیلس کو جانتے ہوں امام علماء شامی اللہ نے کہا گیا ہے اللہ نے اسی زیل میں کہا گیا ہے اللہ میں شامی نے خود رسمی مفتی کہنے بڑی بہترین بات لکھی ہے ہم جب افتا کے سال میں دے تو ہمارے استاذ باقاعدہ اس کو ایک محاویق طور پر استعمال کر دے دیں جو اپنے زمانے کے احوال سے باخبر نہ ہو وہ جاہل ہے کیوں نہ ہو صحیح صحیح ایک عالم دن کے ایک استاد کے بارے میں سننے میں آتا تھا ایک مدر سے کہ وہ کہتے تھے طالب علم میں ایک مرتب اگر اس فلم نہ دیکھی وہ طالب علم میں صحیح بلکل صحیح ہے کیوں کیوں یہ کہا وہ یہ بات کہنے کا مقصد ہی نہیں کہ وہ تعلیم دے رہے دعوت دے جاؤ فلمیں دیکھو نہیں بلکہ فلم نہیں تو اس کے سب چیزوں کو آخص کریں گا اور آکے اس کا رد کریں گا کیا اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ سب قرآن جیس کے خلاف ہے جو کبھے سینیما دیکھا ہی نہیں کسی نے وہ سینیما کے پر فتوہ سے لگا سکتا ہے کہ سینیما دیکھنا کیا ہے کیا نہیں ایک ہوتا ہے ذات ہی تجربہ ایک ہوتا ہے ذات ہی تجربہ اور ایک ہوتا ہے کسی کی تحقیق پر تحقیق پر ال جواب و صحیح ان بول کے اپنے تحقیق کو اس کے تحقیقے تابع کر دینا ایک چیز یہ آج یہ چل رہا ہے آج یہ ہی چل رہا ہے فالہ علم نے یہ کہا مولا سجد دمائی صاحب نے یہ کہا سارے علماء اکرام اس کو فالو کر رہے ہیں پیردالفقار صاحب مولا تائی جیمزہ انہوں نے یہ کہا سب ان کو فالو کر رہے ہیں جماعت والے دیکھیں تو جو جماعتی لائن کے جو علماء ہے مولا صاحب صاحب ہے اور دیگر علماء ہے مولا ابراہم دیولا صاحب ہے اور مولا نا احمد لارس صاحب انہوں نے کہا اس کو بات چلاتے اس کو فالو کر رہے ہیں تو ان کی بات کو اصل تو اس بات ہمیں معلومات کرنے تھی کہ آپ کے نام سے مجھے لگا کہ آپ کے حوالے سے یہ چیز صحیح نہیں آپ کی ہو نہیں سکتی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا آپ کا نمبر دیو اس میں تھا تمہیں صرف ہو نہیں کر لیں دیکھو ایک نورمل سی باتیں ایک دم نورمل مجھے کامل سنس کی باتیں آپ کو اور کانڈ کرنا آپ کو اور کانڈ کرنا ہو تو آپ نے اپنی توفیر اپنی نمبر ڈالوں گے جتنے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا نا یہاں تک جو لوگ میرے خلاف شورا وارے انہوں نے دیکھا نا یہ بندہ چاہے کائیسا پر یہ بندہ یہ عرکتنے کر دکتا یہاں تک سینہ ٹوکے قسم گا کر بولے انہوں نے ہم کو بولے موکتی سالم جا اختلاف صحیح وہ آمارا دشمن صحیح لیکن جتنا ہم اس کو جانتے ہیں وہ بندہ ہے اسی عرکت بھی تو کیا عرکت نہیں کرتا ہم جتنے سالوں سے اس کو دیکھا تو یہ شورا والے اچھکل کہاں ہیں کہاں سے کام کر رہے ہیں دلی سے ہی یا کہیں الگ گجرات ہوگا ہے انہوں نے نیرال کو نیرال کو ٹھیا بنائے تھے نیرال کیا یہ اپنے کرجت مریعہ بومبے کے پاس ایک نیرال کر کے ایک علاقہ ہے جب پر مولا سجاد نومانی کی خانقہ ہے اچھا تو وہاں پر وہاں پر انہوں نے اپنا ایک مسجد میں ٹھیا بنائے تھے پر سننے میں آئے کہ مولا ابراہیم صاحب نے منا کرتی کہ مرکز اس کو نہیں بنایا جائیں گا وہاں ہم جوڑیں گے پر مرکز اس کو نہیں بنایا جائیں تو فیلال دنکہ فیلال کوئی مرکز ہے نہیں بس یہ گھوم رہے اپنے گھوم رہے اصل ہو کہا مالوکیا شورا والے دعویہ بنائے گھر بنائے کام سے رکھ گئے کیا ہو گئے کیونکہ ان کو میدان میں مل رہا ہے ماں سمجھ رہے میدان میں میدان میں کام رہے ہیں اسے نوز کارہن رہے ہیں نوز کام رہے ہیں کام ذکر پر صاحب کام کام دو سو فیتر ازاپا ہوم نوز کہ ہمارے علاقے میں شوراہ والوں کو دیکھ رہا ہوں یہ کر رہے تھوڑی بہت محنت کر رہے پر یہ عوام جوڑ نہیں پا رہے عوام کو اب آسف حمج میں آگئی یہ باری بڑی علماء کو بھی تکہ مولانا یونس تھا پالانپوری کسی بڑی افتی ہے ان کے نام پر لاحوں کا مجمع جوڑتا ہے ہمارے یہاں برزیلے کے استعمال میں آئے تھے کم سے ہم پچاس ہار ستر ستر ازار کا مجمع تھا ہمارے زیلے کی کم سے ہم تیرہ تالو کے ٹھیک ہے ابھی شوراہ والوں نے کچھ دنوں پہلے ابھی دیسمبر کے مہینے میں آخری عشرے میں مولانا یونس تھا پالانپوری کو بھلائی تھی جہاں پر مطلب وہ علاقے میں جاہ سے ہوں ہم حنت کر رہے ہیں وہ پر تو انکوری جب کی اس کی جب یہ آئی ریپورٹ آئی تین سو سے چار سو لوگ جوڑے تھے تین سو سے چار سو لوگ اتنی بڑی ہستی اور کتنے لوگ جوڑے کیوں کیوں ہوا پیٹ فارم بدلنی کے وجہ سے ہوا آج دیکھو مولانا سجاد نمانی آپ پرگرام لے لو کتنے لوگ جوڑیں گے مولانا والی رحمانی صاحب کا پرگرام کتنے لوگ جوڑیں گے کیونکہ ان کا جو پیٹ فارم تھا اس پیٹ فارم پر قائم تھے انہوں نے اپنا چھکا شورا کی طرف دکھایا نامرات دکھایا یہ بس ہمیزا یہی دعوت دیتے رہے آپس میں میل کر کے رہوں جھوڑ کے رہوں میل کر اختلاف سے بچو اختلاف سے بچو انہوں نے یہ دعوت دی آج ان کا اجتماع ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے مسلم بسان بڑھ کا پروگرام ہوتا ہے لاکھوں لوگ جھوڑتے انہوں نے پیٹ فارم نہیں بتلا ابھی جو بڑے بڑے علماء کنا یہ جب پیٹ فارم بدل رہے تو اس کا بس پر خود ان کی ذات کو ہو رہا ہے صحیح بات ہے ملکل صحیح بات تو ہم تو نہیں چاہتے بے بڑے علماء کے اپنے پر لکھوش آئی کرے پر جو حالاتیں حاضر ہیں وہ میں اس کے ایک ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہزاروں لوگ نام پر بھولا انہوں صاحب پرانپوری آ رہے ہیں بیان کے لیے اور اس طرح مجمع جوڑتا تھا بازارے بند ہو جاتے تھے یادتے کہ خدمت کے کھانے خدمت کے ساتھی آکے مجمع بیٹھتے تھے اور اتنا انہوں نے کچھ سالوں پہلے آئے تھے انہوں نے تین گھنٹہ بیان کیے تھے تین گھنٹہ بیان کیے تھے اللہ کی نبی کی سیرت کو چھڑا تھا اب یہ عمر کے گیاروے سال کو آئے تھے تین گھنٹہ مکمل ہو گیا اور ٹائمنگ ختم ہو گیا مطلب جو پرمیشن جو ملتی ہے دو سڑے دو سڑے دو گیارہ بجے تک تو سیرت اب سوچو تین گھنٹہ جس بندے نے پیدائش سے لگے گیارہ سال کی سیرت بتایا اس کو نبی کی پوری سیرت بتانے کیلئے کتنے گھنٹہ لگیں گے سوچیں اس کا علم کتنا گہرا ہوں گا اس کی تحقیق کتنے گہرا ہوں گی اور وہ ہی بھی کون مولا عمر صاحب پالنپوری کے بیٹے ہیں اچھا ہاں مولا عمر صاحب پالنپوری کے بیٹے ہیں بکھرے موٹی کی جو سیریز ہیں ان کو مولا عینوس وابی آگے چلا رہے اچھا آج ہی مولا عینوس صاحب یہاں پر جب آئے تھے تین سو چار سو لوگوں کا مچ بچ اڑا تھا میرا نظریاں کیا میرا دل کیا بولتا ہے کہ بٹنا ضروری نہیں تھا تمہاری بات ملکی میں اصلاح کی بار بار بیٹھ کر کے لوگوں کو سالس بنا کر کے بیٹھ کے کام بات کرتے جو بھی مصلاح سوحل کرتے تو اچھا یہ بتائیے آپ چونکہ کافی زیادہ اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مولا عبراہیم صاحب ہی کے جماعت سے خوش لیکن اصل بنیادی وجہ شورٹ میں بتائیے یہ بنیادی وجہ کیا ہے دونوں اختلاف میں مولا عبراہیم صاحب اور معلیم صاحب ساتھ کیا اصل بنیاد کیا ہے مولا عبراہیم صاحب و مولا عساعد صاحب میں دیکھا اصل میں جو مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کام شورہ کے تحت چلے گا اور امیر نہیں ہوں گا کوئی امیر نہیں ہوں گا دیکھو نظریات ہے نا نظریات نظریات ہر کسی کے مختلف ہوتے مولانا سجد صاحب نومانی فرما مولانا سجد صاحب نافق میں تھے ہمارے فرما دیتے کہ اگر تم اپنی کاروان کوپی بنانے کے در پر ہوں گے یہ ناممکن سے باقی اختلاف ہوں گا اختلاف رہتا ہی ہے تو مولانا ابراہم دیولا صاحب ان کے جو رفاقات ہیں ان کا نظریہ یہ تاکہ کہ اب شورہ کمیٹی جو رہنگی نا شورہ کمیٹی سے ہی کام چلیں گا اور امیر رہے ہوں گا بھی اب یہاں اختلاف ہوا اب جہاں ہم سیرت کو جب دیکھتے تو سیرت کے امیر کا ہونا لازمی قرار دیا اور شورہ کو ایک جوزی چیز قرار دی گئی شورہ امیر کے تابع ہوتا ہے اور امیر کا انتخاب شورہ کرتا ہے لیکن شورہ تو ہونے ہی چاہیے طریقہ یہی ہے کہ شورہ ہو طریقہ ہوئی نا تو ایک جوزی چیز کو ایک جوز کو ایک افل پر مقدم کیسے بنا سکتے ہیں نہیں شورہ امیر تو ہونا لازمی امیر کے بارے تو جماعتی نہیں ہوگی لیکن امیر جو ہے وہ شورہ کے تابع ہو شورہ امیر کے تابع ہوتا ہے ایک چیز ہوتی اصل ایک چیز ہوتی اس کی فرا یا اس کا جوز ہوتا ہے تو جو جوز ہوتا یہ اصل کے تابع ہوتا ہے اب یہ لوگ جوز کو اصل کو جوز کے تابع کر رہے ہیں اور اصل کی اصلیتی ختم کر رہے ہیں یہ تو مان گئے اب ایک سوال کر رہے ہیں جس سے پھر مولانا جو ماہ ساتھ صاحب ہے تو وہ امیر جو بنی گئے یا بنے ہیں تو کس کی رائے سے کوئی مرلہ کسی میں بنایا ہے یا کیا مصلہ ہے میں آپ کو میں آپ کو ایک دن ان شوٹلی بتاتا ہوں میرے پاس ایک کتاب چاہے میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا ہوں ووٹسپ پر ایکشلی ہوا کیا تھا مولانا انام الحاصل صاحب کے آخری ایام چڑھ رہے تھے ٹھیک ہے آخری ایام جب چڑھ رہے تھے اس وقت حاجی عبدالوحاف صاحب مفتی زینو العابدین صاحب پھر وہ ایک کرامت علی صاحب کچھ سے اور وہ سارے اس وقت جو آقابر تھے اس میں میاجی محراب صاحب دیتے یہ لوگ کہہ رہے تھے مولانا انام الحاصل صاحب کہہ رہے تھے آپ اپنا ثانی اپنا نائب مقرر کریں اپنا نائب مقرر کریں اس وقت مولانا انام الحاصل صاحب یہ حج کے سفر پر تھے مطلب مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے تو انہوں نے اس وقت میاجی محراب صاحب کو کہا کہ آپ جاؤ جا کے آپ کیا کرو کچھ نام دی انہوں نے آردس نام دیئے ان آردس کی ایک شورا بنا دو اور شورا بنا دو انہیں ایک امیر تے کر دو مولانا مولانا نے یہ بات بول دی اب یہ لوگ جب آئے مرکز میں جب آئے تو میاجی محراب صاحب نے سب کو بولایا سب کو بولایا سب کو بولانے کے بعد ایک مطلب مشوری کے لئے بلایا مشوری کا علمان یہ رکھا کہ امیر منتخف کرنا ہے اب جب امیر منتخف کرنے کی جب بات آئی تو جب مجمع کوئی بات پتا سی تو مجمع کے اندر کیا گھمہ گھمی ہو گئی اب دیکھو علاقائیت بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہاں پر مولانا زبیر صاحب بھی تھے مولانا صاحب بھی تھے مولانا صاحب صاحب کاندلا والے مولانا زبیر صاحب دہلی والے اب دہلی کے جو عوام جو تھے ان کا کہنا تھا مولانا زبیر صاحب کو امیر بنا دو کاندلا والوں کی جو رائے تھیں ان کی رائے یہ تھی کہ مولانا صاحب صاحب کو امیر بنا دو اور اس پر مطلب بہت 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 غہمہ گھمی کا علم تھا اب یہ ساری چیزیں مشوری میں آ رہی تھی مشوری کے اندر آ رہی تھی تو میع جی محراب صاحب نے کسی ایک کو امیر بنانے سے بہتر یہ سمجھا کہ ایک شورہ بنائے اور شورہ کے دو فیصل بنا دے نام امیر نے دیا اگر امیر نام دیتے امیر نام دیتے تو دونوں طرف کے عوام کو کیا ہو جاتا ان کی مطلب تھوڑی سے یہ ہو جاتا رنجیدہ اور مطلب بولو کیا رنجیدہ مائوس ہو جاتے تو وہاں پر میع جی محراب نے امیر کا متبادل لفظ فیصل تا کیا کہ بھئے یہ اتنی دنی شورہ ہوں گی اور شورہ کے فیصل ہوں گے مولانا زبیر صاحب اور مولانا صاحب صاحب یہاں تک اور اس کے بعد یہ آپس میں جوڑی کی نیابت بھی کریں گے اگر ایک سفر پر اور دوسرا اس کی نیابت کرے گا اس طرح کا مشورہ ہو گیا اور مشورہ میں جب باہر جب باہر جب بہت گہمہ گئنی تھی تو باہر لوگ جب سنایا گیا کہ بھائے ایک آمیر تینی کیا گیا بلکہ دو پیسل تینی کی گئے ایک مولانا صاحب صاحب اس میں کیا ہو گیا کانزلہ اور دہلی والے میواتیا اور دہلی والے ان دونوں میں جو گھمہ گھمی ہو رہی تھی یہ بھی کیا ہو گیا مطلب مطفق ہو گیا جیسے کہ وہ حجر اے اسوات کو کعبی کے اندر رکھنی کی جب باہری آئی تھی ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ رکھیں گا تو اللہ نے ایک تجنجی دھی ایک چادر لاؤنس سب پکڑ کے اٹھاو اس کو تو ویسی ایک بیشمی کے راہ نکال کر نمیاجی مہراب صاحب نے دو فائسل تائی کر دی اب دیکھو ایک چک کر کے سب کا انتقال ہوتا گیا اب کون مچا مولانا ساتھ سابب اچھے حاج عبدالوحب صاحب نے حاج عبدالوحب صاحب کو انڈیا کے کچھ لوگوں نے پریشر ڈالے کہ تم کیا کرو ایک شورا بنا دالو اب پریشر ڈالے انڈیا والوں نے اور حاج عبدالوحب صاحب تک ہی بات جب پہنچا تو حاج عبدالوحب صاحب نے تو باہر رہا کہا کہ امیر تو مولانا ساتھی ہے ٹھیک ہے بات میں پھر ان کا نظریہ بدلا نہیں بدلا ان کے تعلق سے اللہ خبر آئی وہاں تک کہ مجھے علم نہیں لیکن جو پاکستان کے جو لوگ تھے جو حج عبدالوحاب کے رائیون میں جو زہرتے تھے انہوں نے کیا کر دیئے دس بارہ یا پندرہ لوگوں کی شورہ بنا دیئے بنا دیئے اور بنا کہ ایک پیپر پر چھٹے پر لکھے سنگیچر کر کے انڈیا کو روانہ کیا اس میں مولانا ساتھ سب کو بلایا نہیں دارے کو ان کے سامنے پیپر دیا لیٹر دیا کہ سنگیچر کرو مولانا ساتھ نے اس پر سینیچر نہیں کی ہموانا تایک جیمن کا بیان بھی تو مولانا ساتھ کے سینیچر نہ کرنے کی وہ ساری تو جیاد تھی پہلی وجہ یہ کہ جب مرکز نظام دن پر پہلے شورہ میاجی مہرام نے بنایا تھے تو شورہ بنانے کا مشورہ یہی ہونا چاہیے تو وہاں کیوں ہوا ٹھیک ہے اور شورہ بنانے کے لیے پہلے پہلے بڑے بڑے جو عقابی انہوں نے کرنا چاہیے تھی یہ نیچرے لوگوں نے پریشر کیوں ڈالا کوئی بات آتی نا مشورہ سے پہلے مشورہ مشورے کے بعد مشورہ پہلے سازش بعد میں بغاوت وہی چیزیں ہو گئی تھی تو ان سب چیزوں کو مولانا ساتھ سا بارکیوں سے دیکھ رہے تھے اس لئے مولانا ساتھ نے ایک قدم پیچھے لے گی اب جب انہوں نے دیکھیں مولانا ساتھ کسی بھی طرح راضی میں ہی ہو رہے اب انہوں نے ساتھ کو ہٹانا ہی ہے چلے ایک کام کرو ان کے بیانات کو پکڑو داللوم کو بھیجو داللوم کو بولو ان کے پر فتوہ لگا یہ ان شوٹلی میں آپ کو سنا رہا ہوا پیپالی کتاب چاہے یہ بانگلہ دیش کے ایک بندے نے لکھا ہے اور وہ چشم دید گواہ ہے ان سے چیزتا اس سے وہ خود واپر تھا اچھا ایک بات اور پوچھنی ہے کہ جیسے وہ جو مرکز ابھی جو دلی میں نظام الدین میں ہے تو اس میں ایک مدرسہ بھی ہے اور مرکز تو ہے ہی کاشی بھول مرکز تو یہ جو زمین ہے وہ وہ کس کے نام سے وہ تو ان کے نام پہ ہے نا مولانا علیہ صاحب کے نام کی تھی نا مولانا علیہ صاحب نے خریدی تھی نہیں نہیں خریدی تھی یہ انہی پتا جہاں تک میں نے سنا ہے پرانوں سے اب کیا چلنا ان لوگوں میں کیا چلنا اب یہ حال کی بات تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہ کس کے نام پر ہے کس کے نام پر نہیں ہے بڑھ مجھے اتنا بتا ہے کسی میواتی نے وہ جگہ مولانا علیہ صاحب کو حدیع دیتی اور بازی میں اس کا بانگلہ تھا تو وہ مسجد جب بنائی تو وہ بانگلے والی مسجد بولتے تھے اس دمانے میں ایک اکہ دکھ کا بانگلہ حویلی ہوتی تھی تو اس کو ایک لینڈ مارک بول کے اس کا نام چلتا تھا تو وہ اس کا بانگلہ تھا بانگلے والی مسجد تھی اب وہ کس کے نام پر ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے کون اس کا ٹرسٹی ہے کون ہے کس کے نام سے ہیں میرے کو کوئی علم نہیں ہے پروپرٹی کے وہ اندر کی بات ہے اللہ کو یہ مانو میں نے آئی تھی ایک بات آئی تھی یہاں پہ عبدالمنان صاحب وغرہ علی گرد نے پروپیس عبدالمنان جو ایک لڑکا ہے وہاں پر مساب رہتا ہے وہاں دیو بند میں مساب علی گرد ہی جانتے ہوں گے تو وہ میرا ساکھی بھی ہے تو ایسی بات چلی تو اس میں پروپرٹی میں باتا ہے کہ مولانا صاحب نے ان کے ماں صاحب صاحب کے والد کیا نام تھا مولانا حارون صاحب مولانا حارون صاحب نے اپنے نام اس کو بجابتہ اس پروپرٹی کو ریسٹیشن کروا لیے تو ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایسا کیا بھی ہے تو دارلوم دیبند کو خود مولانا صاحب نے اپنے نام سے ریسٹیشن کروا لیے اگر وہ اپنے دارے وہ کرتا ہے اب دیکھو مسجد کی جگہ لی جاتی ہے تو مسجدی جگہ پر مسجد کا جو نام اس پر ریشٹیشن نہیں ہوتا ہے جو اس کا مطولی آتا ہے اس کے نام پر ریشٹیشن ہوتا ہے نہیں حالانکہ اس نے ایک رویہ نہ دیا ہو پر اس کو اگر مولے والے نے ٹلسٹی بنا دیا تو تم اس کے نام پر چلاوں گے نا ہاں وہ کو اتنا بلا مدہ ہے ہی نہیں اور یہ وقف کے پروپرٹی اور ایک بات وقف کے پروپرٹی اگر کسی کے نام چڑھ بھی جائے وہ اسے ذاتی فائدہ اٹھائی نہیں سکتا چاہ کر بھی بچھا کر بھی نہیں اٹھا سکتا اس کو بیس سکتا بھارے بھار دے سکتا عوام دکھری نا اممت آرہی نماز پڑھنے کے لیے اممت آرہی سب دیکھ رہے اس کو دوئی نہیں ہے اس کو ذاتی چیزوں کے اندر اس کو اندر اندر کر سکتا ہے اگر پروپرٹی کا مسئلہ ہے بھی کہ مولا حرن صاحب نے اگر پروپرٹی اپنے نام پر کر لیے تو کچھ ان کو ذاتی فائدہ آئی نہیں اس کے اندر اس میں وہ انویس کری نہیں سکتے اس سے کمائی نہیں سکتے ہو ہاں ان کے نام پر ہیں تو بھائے اچھی بات ہے بھائے ہے ان کے نام پر کہ اگر کبھی گورنمنٹ کا کچھ ایشو ہو جائے زبط کرنے کا یہ کرنے کا اس کو باتا جا سکتا ہے بھائے یہ بندہ ہے مولا علیہ صاحب کے گھنا میں سے اس کے نام پر پروپرٹی ہے اور یہ اس کا متولی تھا وہ نہیں ہے اس نے کیا ہلا جائے سلسلاتا ایسا ہی جلتا ہے سیئے سیئے تو یہ مولا صاحب صاحب کب تک کے لیے امیر ہے اس سے کوئی انتہا ہے یا جتا زندگی دیکھو میں آپ کو ایک ہم سمپل سی ایک بات اس کا جواب دیتا ہوں میں تو یہ نہیں بتا سکتا کون کب تک امیر رہتا ہے لیکن ایک مرتبہ جب کوئی امیر بن جاتا ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کتابوں کے اندر بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے اس نے لکھایا کہ جب تک وہ سبکدوش نہ ہو وہ دستبردار نہ ہو سبکدوش نہ ہو وہ ریزائن نہ دے راجی نامہ نہ دے تب تک تو وہی ہے اور مرتے دم تک وہی رہے گا اگر اس نے راجی نامہ نہیں دیا تو آپ دیکھو ہمارے مسلم پرسنا بورڈ چلتی ہے دیکھیں اس کے بہت سالے جنڈل سیکریٹری ہوتے ہیں اور صدر ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے اس کے امیر ہوتے تو یہ لوگ جب تک ریزائن نہیں دیتے ہیں تب تک تو ہی ان کا عوضہ برقرار رہتا ہی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پر جو چیپ جو رہتے ہیں وہی رہتے ہیں اب دیکھیں مولانا زبیر صاحب تھے مولانا زبیر صاحب آزمی جھوٹے ان کو آخری مرتبہ میں نے برحانپور میں جو کتنی سیمینار ہوا تھا وہاں پر میں اندیکھا تھا پھر مفتی زفر الدین صاحب جو تھے یہ بھی اپنے فکا ایکیڈمی کے بھی رکنا تھے اور مسلم پرسنا پورٹ کے بھی رکنا ہے تو یہ بھی اب ان کا انٹکال ہوا ان کے یہ اپنی عمر کے آخری آخری دور میں بھی میں نے ایک سنا ہے کہ اس چیز کے پر ان کو بڑھایا تھا ان کی عرد کا انہیں سپش کیا جاتا تھا صحیح کیا نہیں یہ تو یہ ایک تحریکی چکے دارہ ہے جماعت سے کام کرنے والی ہے فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اگر چند سال میں کر دیں جیسے پہنس سال میں انتخاب ہو اور پبلک سے رائے لے کر ایک شورہ منتخب کیا جائے اور شورہ امیر تحرے تو ایسا نہیں کر جاتے دیکھو اگر دیکھا جائے کہ شورہ امیر تحرے کرے جو پرانی جو شورہ تھی اس میں تو مولانا صدرہ اولیڈی تھی پرانا صدرہ ہر پانچ سال میں ایک شورہ بنے عوامی انتخاب ہو اس سے پھر کیا ہوں گا اس سے سیاست آجیں گے یہ چیز اگر آپ ہر جگہ پر آپ جو کہہ رہے ہو اس قائدے کو ہر جگہ پر لاغو کرے تو پھر کواڑا بن جائے گا جس کے مدرسے ہیں مدرسے کے جو محتمیم ہوتے ہیں ناظرین میں تعلیمات ہر پاس سالیں بدلی جائے یہ تو ملازمت ہے دیکھیں وہ ایک ملازمت ہے اس کا الگ مسئلہ ہوتا ہے وہ عوامی نہیں ہے پھر عوامی تحریک کیا میں بھی دوسری تحریکی بھی ہے نا ہم پڑھا رہے ہیں تو یہ ملازمت کر رہے ہیں بہرحال جمعیت علماء کو دیکھ لو آپ مسلم پسلان بورڈ کو دیکھ لو جمعیت علماء کو بھی انتخاب ہوتا ہے ہر پاس سال میں انتخاب ہوتا ہے ہوتا ہے ہر پاس سال میں لیکن صدر تو ملاشد مدنی ہے نا وہ بنا دیا جاتا ہے الگ بات یہ بھی غلط تھا ایک ہی آدمی چیزوں رکھتا ہے چینج کرنا ہے نا اگر ہم اعتراف کرنے کی لینا تو ہر کسی بھی سا جاتا ہے میری بات سنی ہے کہ جیسے اس سے پہلے جو بھی جھگڑا ہوا اور بدمزگی ہوئی ذمہ تلمان میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے دو جات چھے اور ساتھ میں میرے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہو میں نے آپ دیون میں تھے میں خود دیون میں تھا اس سال میں نے خود اپنے دیون میں تھا اتنے قریب سے اس اختلاف کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے اگر اس اختلاف کو رموت کو بتا دیا جاتا اس ٹائمی میں تو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں صحیح بات ہے آگ لگانا تعمیرات کو جلانا سب تلم دیکھتے ہیں تلمانے تلمانے کے اوپر جو جمعیت کا آفیس ہے دہلی میں وہاں پر جو پھوڑ پھاڑ ہوئی تھی ایسا سمجھ لو آج پھوڑ پھاڑ ہوئی اور اسی رات میں اس کے آگلے دن میرا دہلی جانا ہوا میں نے اپنی آخوز اتنی خطرناک پھوڑا پھاڑی ہوئی تھی میں نے اپنے آخوز دیکھا آدار میں بھی دھوڑا تھا توڑتا جلانا کالیمات پھر کتنا ہوا تھا کتنا پرے دفتر کو توڑ دیئے تھے کتنوں کو مارے تھے کتنی مڈی فورس آئی تھی پرے طلبہ روڑ پر نکل آئے تھے ایک طرف مولا محمود مدنی صاحب کے طلبہ ایک طرف مولا اشت مدنی کیا نارے بھاسی تیسرے کو بننا چاہیے اس خاندان کو ہٹے ہمیشہ اپنی خاندان زمیت نہیں دے گی زمیت کو اسی ایک ہی خاندان کے حوال بھائی بدنا چاہیے دوسرے لوگ رہے تیسرے لوگ ہیں پورے ہندوستان میں لوگ اس کے حق دار ہو سکتے ہیں اب یہی بات آتی ہے اپنی بات آتی ہے ان سب چیزوں کے لیے تنے بھے ہم تو صدر ہیں اور جب مولا ساتھ کی بات آتی ہے انہوں نے دوسرے کو آمیر بانانے ہونا وہی بات آتی ہے نا وہی بات خود کوئی سرینڈر ہونے کے لیے ایک قدم پیچھے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم جو ہے سو ہے بس ہاتھ ہم جو بولیں گے تم ویسا کرو پر ہم تم ہم کو نہیں بول دکتے کہ تم ایسا کرو گا احسن میں کیا ہوتا ہے چھوٹا مو بڑی باتیں ہو جاتی ہیں یہ ہمارے سر کے تاج ہے یہ علماء ہے ہماری قائد ہے یہ ہمارے طرف سے رہنماء ہے اور حکومت سے ہمارے لیے لڑتے ہیں مطلب ہمارے ایک ترجمان ہے ہم ان کو کہ کیا ہوتا ہے تھوڑی بڑھ سیاسی باتیں ہوتی ہیں عوام اس کو ایک الکھ رکھ دے دیتی ہے اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتی ہے ان بارکی کو عوام سمجھتی نہیں ہے دیکھو جب سے یہ اختلاف ہوا ہے نا تو مجھے لوگوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ داللوم دیوبن کے خلاف کھڑا ہے میں اس کو بولا کہ بھائے تو مجھ سے بات کر رہا ہے نا تو چھوٹا مو بڑی بات تہتیس دن نعمہ کے طور پر بھولتا ہو دیوبن کو جتنا مائے جانتا ہوں نا اور یہ منا جتنا مائے دیفا کرتا ہوں نا تجھے دیوبن کا اتنا دال بھی نہیں آتا ہوں گا اور اگر تنہیں دیوبن میں پڑا ہوں گا نا تنسیب دیوبن کی دال روڈی خایا ہے اور آشاہ میں ننلی نیاری آیا ہے اس کے علاقے میں کوئیش نہیں کیا ہے تو میرے کو مس سنا کہ میں داللوم کے خلاف ہوگے کس کے خلاف ہو پاہ میں اتنا بیوکوف نہیں کہ کسی کے بھی خلاف جانے کے لیے تو بولے فتوے کو نہیں مانتا مولانا میں کامی مان رہا گلتی ہوئی ہے مولانا ساست یہ داللوم نے پکڑ کی تو بھی گلتی کریں گا تیرے نام کا اگر میں فتوہ بھیجوں تیرے خلاف فتوہ آئیں گا مولانا ساست نے رجوع کر لیے رجوع ہو گیا اب یہ اصل میں چیز کیا ہے مولانا عشد منہ نے کئی مرتبہ کا ہے مولانا عبو القاسم صاحب نے کئی مرتبہ کا ہے اصل چیز یہ ہے کہ مولانا ساست شورا کو قبول کر لے تسلیم کر لے اختلاف خطا مطلب پوری سیاست اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بھئے جو عہدے پر مولانا ساست فائد ہے ان عہدے پر یہ جو عرکان شورا ہے نا ان کو بھی اس عہدے پر آنا ہے آدمی کام کر کے اپنی بزرگ سے اپنے زہدہ تقوی سے اس بلمدی پر جاتا ہے تم بھی آدھے مولانا عبراہم زولا مولانا عماللہ کتنی حصت تھی ان کی کتنی حصت آدم کے کچھ آج ائرپورٹ کے اور ریلیوڈیشن کے جن کے فوٹوز آتے بے یار و مددگار پڑے ہوئے کوئی پوچھنے رہا ہے اور پھر کیا بولتے پھر کیا بولتے یہ تو سادگی ہے اور یہ تو سادگی ہے آقا پھر کی یہ تو اوریجنل اللہ والے یہ سادگی ابھی دو تین سال میں کیوں آئی اس سے پہلے کیوں نہیں تھی ملکوں کے سپر بچاتے تھے تو آلہ پیمانے پر ان کے پر خرچ کیا جاتا تھا اور اگر سادگی اسی چیزوں کہتے دوسرے جو علماء آقا بھی رہے وہ جو بڑی بڑی گاریوں میں اہلی کے اوٹروں پھیرتے تو یہ اس کا مطلب کہ ان کے لئے سادگی نہیں ہے آج آج تم کو بیک اپ نہیں مر رہا ہے آج تم کو تھوڑا بڑاوہ نہیں مر رہا ہے تو تم یہ کہہ رہے کہ یہ سادگی ہے وہ پھر وہی بات آتی ہے نا انگور نہ ملے تو کھٹے ہیں کھٹے ہیں صحیح ایسے آقا بھی رہوا ہم ان کے خلاف نہیں کہہ رہے لیکن جو لوگ ان کے پیٹ پیچھے جو سیاست جو کر رہے ہیں نا ان کے پیٹ پیچھے جو سیاست کر رہے ہیں ان کا نام لے کے ہم لوگ ان کے خلاف ہیں اور خلاف بھی کئی سے ایسے خلاف نہیں بھی ان کے فرم کفر کا بطوہ لگائے گی جو مولا ابراہیم دیولا اگر آپ فاتحی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو کتنے ایسے مختلف فتاوہ ہیں کہ اس کے اندر ہمارے فقہ کا جدید فقہ اپنے جدید ہے جو سیاست محمد الانسان مفتی کفایت اللہ مفتی نظام الدین مفتی عزیز الرحمن مفتی حبیب الرحمن پھر پاکستان کے جو مفتی مفتی رشید احمد صاحب احمد الفتاوہ والے مفتی ضرولی صاحب مفتی تقتیسوہ صاحب کتنے مسائل میں ان کے اختلاف ہیں کتنے مسائل میں ان کے اختلاف ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی پتہ ہے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ مسئلہ میں حال کر رہا تھا اس کے اندر اتنا اختلاف ہیں ہندوستان کے علماء نے ایک دم اس کے اندر کیا کیے ٹھوڑی سی ریایت کیے کہ ہاں اگر کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اسی مرد کی اسی مرد کی منی کو اس کی ہی بیوی کے رہن کے اندر دا چلو کردو بچہ ہو جائے چلو بھائی اس کا جو جو اس کے ذرائع جو ہے اس کا جو مقصد جو ہے اچھا مقصد ہے ہو سکتا ہے لیکن دوسری کی منی نہیں کر سکتے وہ حرام خورے کسی نوں لیکن پاکستان کی جو مفتیان ہیں انہوں نے تو ڈائریک سیرے سے انکار کر دیا سیرے سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں بچہ چاہیے گود لے لو گود لے لو لکھا ہے مفتی مفتی رشید رحمہ صاحب نے حاصل پتواں میں لکھا ہے اتنی خطرناک ان کی پکڑ کی جنہوں نے اس کا جواز کا پتواہ دیا ہے کہ تم کو اگر بچہ چاہیے نا تو بچہ سریف عورت سے پیدا ہونا وہی ایک راستہ نہیں ہے اور کتنے آناد بچے ہیں اور کتنے یتیم بچے ہیں مائے مر جاتے ہیں باپ مر جاتے ہیں ان کا کوئی سارا نہیں ہوتا ہے گود لے لو گود لے لو اور تم جی جو ٹیسٹو بیوکے جو آمل جو کروں گے اس کے لئے سفتے بہتے ہیں تم کو مشتذر نہیں کرنا پڑے گا جو کہ حرام ہے جو کہ کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ جو آپریشن جب کیا جائیں گا آپریشن میں پھر کہ وہ مرد ڈاکٹر ہوں گی لیڑی داکٹر ہوں گی بے پردگی ہوں گی یہ ہوں گا وہ ہوں گا اتنے سارے انہوں نے دلائل دیا اسے اندر کہ ان سب چیزوں کے وجہ سے وہ حرام ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ غیر فتری عمل ہے لکھا ہے آخر فتاوہ کے اندر تو دیکھا اتنا اختلاف فقہ کے اندر اتنا اختلاف یہ تو جدید ہوگی آپ پرانے فقہ میں اگر جاؤ اپنے امام محمد امام ابو یسو امام ابو حنیفہ امام زفر آپ دیکھیں کتنا اختلاف ہیں ان کے اندر کتنی چیزیں ابو حنیفہ کے نزدیک حلال تو امام محمد نزدیک حرام کتنی چیزیں اسی آج اگر آدمی غور فرد کرے گا تو یہ تو ہو گئی آپ کو اپنے راہ پر لانا تو ممکن نہیں ہے آج اگر آپ صحابہ اکرام دیکھیں صحابہ اکرام جو فقی صحابہ تھے جیسے کہ ابن عباس ہے ابن مسعود ہے پھر معاذ بن جبل ہے ابو حریرہ ہے عمر بن خطاب ہے یہ جو ہے ان کے اگر آپ فتوہ دیکھیں ان کے فتوہوں میں بھی اختلاف ملتا ہے صحیح بالکل ملتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے ہوتا رہیں گا اختلاف کو اختلاف کی حضت رکھو اس کو حق اور باطل کفر اور ایمان کا مارکہ مت بنا آج شورہ والوں نے امارت والوں نے اس کو کفر اور ایمان کا مارکہ بنا لیا ہے امارت والے بلتے کے نہیں ہم امارت والے ہم 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 مسلمان شرعہ والے مسلمان نہیں شرعہ والے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس قرآن ہیں ہم قرآن والے اور تم جاہل نظام الدین ساتھ کے ٹولین ساتھ کے گنڈے ارے کیا یہ ہے میں ان دونوں کو یہ خلاف ہے میں ان دونوں کے خلاف ہے جو آماد والے ساتھ کے ماتدی مقاب کر کے شرعہ والے وہ کافر گمراہ بول رہے ہیں میں ان کے بھی خلاف ہے گمراہ بولنا ایک الگ چیز ہے گمراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا سمجھ رہے ہیں گمراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر بھی کہا ہے سورہ ودوہا کے اندر کیا آیت ہے وہ اللہ صرف ایوتی ومین فتح بابا اللہم یو یوتی ومین فہاوا وہ جدہ کا دعا لن فہدہ تو یہ ذال سے معنا کفر نہیں ہوتا گمراہ کے مطلب یہ کہ کوئی راہ سے ہٹا ہوا ہے ایک جو راہ ہے جو سرات مستقیم ہے اس سے ہٹا ہوا اس کو گمراہ کہتے تو اگر گمراہ کہتے تو اگر کافی ڈائرک کا ہوں گے شورا والے کافر یا آماد والے کافر تو بھئے میں ان دونوں سے متفق نہیں ہوں دونوں سے متفق نہیں ہوں اور یہ بات کام کرنی کی آج لوگ پھونکے پوچھتے بھئے کس کے ماتے تی میں کام کرے ہمارے مجید میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا کدہ کام کرے کیا کرے سٹسپیٹ نہیں ہو رہے تو ان کو میں دارلوم دیومن کا بھی حالی میں ایک فتوہ آیا ہے رسمبر کے مہینے میں ایک نے سوال کیا کہ بھئے ہیسا ہیسا ہے میری مسجد میں میرا رو جان تو شورا کا ہے اور وہ آمانا تا کام ہوتا اب میں کس کا کام کروں ان کا کام سے تو میں متفق نہیں ہوں حالوں دیومن کا فتوہ ہے ان کے خلاف اب تک لکھ رہا ہے کہ بندہ ہو سوال کے اندر اور مجھے شورا کا کوئی سٹیج نہیں مر رہا ہے پلیٹ فارم نہیں مر رہا ہے کہ وہاں جا کر میں کام کر تو میں کیا کروں مطلب اس کے سوال تھی یہ زمن جا رہا ہے کہ جب سے یہ اختلاف چلو بندہ بائٹا ہے گھر پر کام ہی نہیں کر رہا ہے کٹ گیا ہے چھٹ گیا ہے کام سے خود کا ازاد کا ہی نقصہ ہو رہا ہے نا دارلومن دیبن ہاں دارلومن دیبن نے ویف سیٹ کے پر فتوہ جاری کیا کہ آپ شورا اور آمان کے اختلاف کو چھوڑیے آپ بس کام کرتے رہیے یہ در بھی آپ کو موقع ملا آپ کام کرتے رہیے یہ اتنی نا جواب دیکھیں وہ اللہ وعالم لکھ کر فتوہ ختم ہو گیا تو جب دارلومن دیبن ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کام نے اختلاف نہیں ایک ہی در سے بھی کام کرو پس اختلاف کیا ہے شورا امر یہ بڑوں کا اختلاف تو وہ آپ نے بیٹھ کے حل کر لیتے عوامی ستے پر اس کو اتنا اچھاننا ہی نہیں چاہیئے تھا صحیح بہت زیادہ اچھان لیا اور پھر ہم نے جب جیسے کہ میں آپ بول رہا ہوں میں کھل کر بات کر رہا ہوں تو دیوبن کے خلاف ہے urے If je دیوبن کے خلاف تو بول رہا ہے نا تو جو باتیں�ھے میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کا مجھے جواب دے اور میں مجھے قائل کر رہا ہوں پھر میں میں معنوں نا تم سے بھی اتنا ہوں تو عائسہ ہیں تو عائسہ ہے تریکو نزام انتی کو پائسہ آتا ہے تریکو یہ آتا ہے تریکو وہ آتا ہے پپلی سٹی کے لیے کر رہا ہے مولا کس کو پبیسیٹی کی ضرورت ہے پبیسیٹی کرنے کے دوسرے بہت سرے طریقے یہ طریقہ لوگ مجھے گالیا دیکھتا ہے یہ کوئی پبیسیٹی ہے اب آپ نے میرا جم ایسے دیکھتا ہے میرے گا فون کی یہ پبیسیٹی ہے جو ہی بندہ دیکھے رہا ہے اس کی ماں کی سالینے اس کی ماں گالیا دیکھتا ہے لوگوں نے کراکنے اور ماننے کے دمکی دکھائے رہے ہیں مولا سات کے بارے میں تو کیا بھول رہا ہے بابا کورڈ داؤن سمجھ عقیقت کیا ہے سمجھا ہے ملے نے بات کیا ہے کتے تو آئی سے کھوکار کھونا ہے میرے کو ملک کی گا مالا بھائی جا تو جب مجھے یوٹیوب پر دیکھیں گا نا پیترا نظریہ بدل جائیں گا کہ میں کتر سے ہو میں کیا ہو کر کے اس کیا تیفون آنا میرے کو بند ہو گئے میرا ملے ساتھ مرانے مطلب ایک ہی ہے کام کرتے رہے آج بھی آج بھی کتے ہیں آج میں پونہ سیٹی میں ہوا رہا ہے پر انفرمیشن تیکنلوجی سیٹی بولتے ہیں مارشتہ کا ایک نمبر سیٹی تیکنلوجی کے اندر وہ سیٹی کے اندر میرے بہجان کے بڑا بڑا انتقال ہوا اس انتقال کے ہمیں سب بنا چاہے ہیں نماز جنازہ کے لیے کھڑے تھے ایک سوٹ پینڈ بک بنتا میرے بازنے آیا بھاگتے 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 سایا ڈھیری بھاہر نکلا ہوا چاہیز پہتری سال کے عمر ہوں گی سوٹ پینڈ 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 ہو گیا کھڑے ہو گیا کھڑے ہو گیا اب امام صاحب پر ایکاں بتا رہے تھے تو کیا پوچھتے ہیں بھائے بھائے درہن نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گی گیا بھائے کے مو کے جا وضو کر کے ترے باپ نے بنا وضو کے نماز پڑا مطلب میں بولا نہیں اس کو ایسا بھائے جا وضو کر کیا دل میں بھائے بھائے کے لیے بھائے کے لیے دنیا کے ڈگریہ لے لیے تم کو یہی نہیں پتا جناتے ہیں با وضو پرتے کے بے وضو پرتے کھڑا ہوا سب کے اندر آکے ابھی میں دو ہفتے پہلے کارگوزیں سنا رہا تو آج آج سب دیہاد نہیں آج سیٹی کے اندر بھی پڑے لکھے لوگوں میں بھی دین نہیں ہے تو محنت کلو یار گھوسو یار ان کے اندر پڑے لکھے جو ہیں یہ پڑے لوگوں میں گھوسے جو بندے پڑے لکھے نہیں ہیں وہ آوام کے اندر گھوسے دیہاد میں گھوسے دوسرے فرقے والے بینہ محنت کتنے لوگوں کو کنورڈ کریں وہ شکل بینہ نیت کا کتنا ہے لوگ کتنے کنورڈ ہو رہے ہیں یہ جہاں ہمارے محلے میں ہر افتے گشت ہو رہا ہے ہر افتے گھر پر جایا جا رہا ہے پروبندہ نہ نماز کو ہے اور نہ آمال میں جڑ رہا ہے اور ان کی جب محنت ہوتی ہیں اس سے کٹر بن جاتے ہی کہ جان قرمان کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو کام کی ستے اصل میں ہم نے گرا دی اور ہمارے بول میں ہمارے باتوں میں وہ تاثر نہیں رہا کیوں نہیں رہا کیونکہ ہمارے دل کے اندرے اخلاص نہیں نا میں کسی گھر پر جا کر دعوت دے رہا ہوں یہ سوچ کرنا میرا ہوں کہ میرا حق ہے اس تک دعوت پہنچانا میرا جانے کا مقصد کیا ہو رہا ہے یہ نوازت نہیں پڑتا چلو ہم ملاقات کریں گے کچھ آ رہے اس کے گھر پر چلو عمل تو پورا ہو جائیں گا آو بھے وہاں آیا جملے بولے جا مطلب اس سے مل رہے بھی تو حقارت کے ساتھ مل رہے اور وہاں ممبریں بڑھ کے بولتے ہیں ایمان والے کا اکرام ایمان کی منیاج پر کیا جائیں گا اور گش کے اندر بولتے ہیں کہ جب ساتھی جائے تو اس کے گھر پر بھائی سے آواز دیئے اختر بھائی عبداللہ بھائی وہ جب آیا ہوں اس نے چپل نہ ہو تو اس کو چپل پہننے کے لئے بولے توپی نہ ہو توپی گھننے کے لئے بولے اثر کرے تو اثر کرے ہاں اتنے پورے قوائے بیان کر کے بیشتے ہیں لیکن اندر کیا کھوڑا ہے یہ تو آئی ساتھ ہے ختم ہو گیا نا حقیر سمجھ لیا لا تحقیر حقیر سمجھ لیا تمہیں ختم ہو گئے اخلاف تیرے دل سے رنگل کیا کیا اثر ہونے والا ہونے والا اثر نہیں ہونے والا تو آج سے بہت متاثر ہوا ماشاءاللہ آج جو مولانا ساسب جو چیگ رہے نا کام کی سطح کو بڑا ہوا وہ بندہ دیکھو وہ بندہ خاموش ہے خاموش ہے مولانا تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل کو آپ دیکھ لو غیر مقلد بریلوی شیعہ قادیانی ایک زمانے سے مولانا تاریخ جمیل کے پر اعتراض کر رہے ہیں میرے کون سے کم دس سے پندرہ ویڈیو ہے کہ میں نے مولانا تاریخ جمیل کے بیانوں کے حوالے دیا اور غیر مقلدوں کو اور بریلویوں کو میں نے جوابات دیا مولانا تاریخ جمیل کی طرف سے لیکن میں نے کسی بیان میں نہیں سنا کہ مولانا تاریخ جمیل پر اعتراض ہوا اور وہ اعتراض کا جواب دیتے بیٹھے میمبر کے پر کھڑے ہو نہیں وہ بندہ مبلغ ہے تبلیغ کا کام کر رہا ہے صحابہ اکرام کی جو صحیفت تھی کسی مالامت کرنے والی کی مالامت سے بے خوف ہو کر اپنا کام کرتے رہے بولنے والے بولتے رہیں گے مولانا تاریخ جمیل کو میں نے ایک عرصے تک دیکھا مولانا تاریخ جمیل نے موک کیوں نہیں کھلتا مقتی تاریخ مصود مقتی تاریخ مصود پر اعتراض ہوتا لیکن دوسرے بیان میں لگے اس کے اعتراض کا جواب دیتے لیکن مولانا تاریخ جمیل کو میں نے دیکھا کہ اتنے سالوں سے انتا ابھی کتنے اعتراضات ہیں کہ میں بول رہا ہوں امت کو توڑ کے لیے نہیں بور رہا ہوں میں جوڑ کے لیے بور رہا ہوں میرے آلپاد اوپر نیچے اگر ہو بھی گئے تو بھئی اس سے میرا مقصد تحتیر کرنا نہیں تھا تضلیل کرنا نہیں تھا تو آج میں مولانا تاریخ یمیل کے نقشے کا دنگر مولانا ساتھ کو پا رہا ہوں کتنے اعتراض ہیں ایک اعتراض کا جواب بندہ نہیں دے رہا ہے ایک ہے تو خاموش ہے اور کس کے خلاف دوانے ہو رہا ہے نہ دعلم دیوان کے خلاف پور رہا ہے نہ ندوے خلاف نہ رائیوان کے خلاف کس سے بس اپنا کام وہی دعوت کی بات دعوت 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 کام کی ستے کو بڑھاؤ آمال کو زندہ کرو یہ کرو رو رو کہ بیان بھی کر رہے اور دعا بھی کر رہے تو اس سے سمجھ میں آتا نا وہ بندے کا وہ مقصد اگر وہ بندہ تھوڑی سیاسی ذہنیت کا ہوتا نا کبھی تو اس نے بہت کچھ بول دیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں بور رہے نا کیوں نہیں گوڑ رہے کہ وہ بندہ جو سٹیسفائیڈ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کتابوں کا مطالع کر کے کہے رہا ہوں اب پھر بھی میرے اپر اعتراض کر رہے تو میں میرے بولنے کا مطلب اور میری بات کرنے مطلب ہی نہیں تھا کہ میں صحابہ اکرام کی شان میں غستاخی کرو کہ میں نبیوں کی شان میں غستاخی کرو اور اس کسی کا مقصد ہوئی نہیں سکتا ہاں جملے اوپر نیکی ہو سکتے ہیں تو بیان کے بعد بندہ معافی بھی مانگتا ہے اللہ جو کچھ کہا گیا جو گلتیا ہوئی اس کو معاف کر تو توبہ پھول کرنے والے اللہ ہے نا تو رجوع نہیں بڑے مجمع میں رجوع کرو دھوپال کے اندر رجوع کرو ٹونگی استعمال میں جا کے رجوع کرو ایک بندہ مجھے بور رہا تھا نے انہوں نے بولے نظام در میں رجوع کرے بڑے مجمع میں رجوع نہیں کرے انہوں نے بیان کرے دے ایک بندہ مانا جا کے مولا شراب کھانے میں شراب پین گا تو وہاں جا کے توبہ کرے گا ایک بندہ نے پھلا کوٹے پہ جا کر زینہ کیا تو وہاں وہ کوٹے والی کے پاس جا کر بیٹھ کے اس کے بھگل میں بیٹھ کے بھاہوں میں ہاتھ ڈال کے توبہ کرے گا کہ میمی جے تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں تو بھی مجھے معاف کر دیر اب میں جا رہا ہے یہ قائدہ ہے کہ توبہ گا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے روح روح کے بھائن کر دے اس تفقہ کیلئے گئے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی کھا کہ ایک بندہ ہے جس نے چالیس سال تھے میرا نافرمانی کر رہا ہے اس کے لئے روکا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے جو بندہ اللہ کا نافرمانی وہ بھار نکل جائے وہ بیچارے کو شرمن دے گی یا اللہ باہر نکلو گا تو لوگوں میں میری مدنہ بھی ہو جائیں گی یا اللہ معاف کر دے دو آسو بہایا بارش چالو موسیٰ علیہ السلام نے بولے اللہ کوئی مجمے سے باہر بھی نہیں نکلا بارش ہونا چالو گئی تو اللہ اظہر نے بولے کہ موسیٰ تیرا آنا تیرے مجمے کا آنا کوئی فائدہ کا نہیں جس بندے کیلئے بارش روکا تھا اس ہی کے وجہ سے میں نے بارش کو برسا دیا بارش برس گئی پھر دوسرے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اب تو بتا دے اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے اب تو مجمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بولے جب وہ بندہ چالیس سال سے میرا گنے گار تھا تب میں نے اس کو نہیں بتایا اب تو اس نے توبہ کر لیا ہے اب تو میرا ولی بن گیا اب میں کیوں بھو بتاؤ کونے وہ کر کے یہ ہے اللہ اور یہ ہے ہماری سیرت اور یہ ہمارا قرآن اور یہ ہمارا اسلام ہے اتنی ستہ رہی اور یہ یہ جو باتی جو ہے یہ اللہ ربنزی کے درمیان ہے دل کے ہاں کوئی دیکھتا ہے کہ مختصف ظاہری ظاہری باتوں پر فتحے دیں گا اور دل کا حاصل اللہ کو معلوم نا کہ تم نے مولانا صاحب کے دلوں کو چھیر کر دیکھا کہ کہ مولانا صاحب جان وہ اس کی قرآن کے خلاف بور رہے تاوا کی خلاف بور رہے آخ صاحب قید کے خلاف بور رہے اور اس کے خلاف بور رہے اس کے خلاف بور رہے انہوں کی کچھ نہیں ہے انہوں کو منہوں میں نہیں دے رہے اور بتائیے آپ کو میں ہوا ہوں دوہجار میں ایک سال کے لیے آئے تھا فارغ میں اصل میں ہماری علاقے سے ہی ہوا ہوں اور ایک سال کے لیے میں دوہجار چھے سات میں جس سال قاری طیب ساپ کے پر سیمینار ہوا تھا سال مدیوبن میں تھا قاری طیب ساپ پر سیمینار ہوا تھا دیکھو مٹھ میں جانے میں تھا وقت دارلو میں ہوا تھا دوہجار چھے میں سات میں ہوا تھا ایسی مجھے چھے میں ہوا تھا اس وقت میں بے 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 اور پانچ یا چھے میں میں نہوں میں تھا اور سات میں میں اتپلکوہ واپس آگیا تھا پیرا آٹھ میں آٹھ میں میری فراہکت ہویا دہا دوہ لسٹا سے پیرا آٹھ اور نو میں میں چاہتا مجھے میں بیٹھ گیا تھا میرا تقرر ہو گیا تھا ابھی کہاں ہے ابھی اپنے گھر پر یہ ملک کیا کوئی مدرسل ہے نہیں ابھی مدرسہ تو طلب ہے والی صاحب کا انتقال ہوا نا تفسی میں نے مدرسہ تھوڑا مطلب پسپونڈ کر دیا وہ ہمارے استاد کا ہی مدرسہ ہے پر ہماری علاقے دور ہے والی صاحب کا انتقال ہو گیا والدہ گھر والی اکیلی تھی گر میں کوئی مرض تھا نہیں اور وہ وہ مدرسہ پچاس کلومیٹر دور تھا تو فیلاس تو میں نے ابھی تھوڑا ملتبی کر دیا ہے لیکن یہ اپنے گھر میں مکتب چلتا ہے والدہ پڑھاتی ہے اس کے لئے اپنا چھوڑا موڑا کاروبار کاروبار کر لیتے ہیں اس طرح کاروبار کاروبار اپنا کبھی کپڑے کا کر لیتے ہیں کبھی گاڑیوں کا کر لیتے ہیں جیزا سیزن وائز کبھی چشموں کا کر لیتے ہیں انگلاسیس ہوگا آپ مجھے واٹسپ پہ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو العمارتو ہیت سننا یہ کتابچہ ہے کتابچہ میں آپ کو جتا اس میں بہت سارے دلائل سے مزین کیا ہے حوال ایجات کے ساتھ ہے آپ جاتا اس کا مطالعہ فرمانے بصندہ انشاءاللہ میں آپ کو واٹسپ پہ یا سکت کردی دعا دعا میں آ رکھے اکیل 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 میرا